بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پینما کا کیس اب ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پینما کیس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ججز کا بھی کچھ مائنڈ بننے لگیا ہے عدلیہ کا بھی کچھ مائنڈ بننے لگیا ہے اور تمام ویویڈنسز جو پیش کرنے تھے وہ بھی تقریباً تقریباً مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہوگا کیا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گمن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سوہیل بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا دونوں جرنلسٹ ہیں بہت شکریہ خاور صاحب پینما فیصلے کے قریب جا رہے ہیں ڈیفینٹلی نائن ٹو ون سمات ہو رہی ہے چار چار گھنٹے روز سمات ہوتی ہے کوئی آسان کام عدالت کے لیے بھی نہیں ہے اتنا بڑا کیس سننا ایسا انپریسیڈنٹڈ کیس سننا کیا لگ رہے آپ کو کیا ہونے جا رہے ہیں مریم صفتر کے جواب کے بارے میں بھی کیا ہو عدالت کا تو کام ہے کیس سننا ہوں تو کیس سننا ہے جسے میں نے کل کہا تھا کہ اب یہ فیصلہ کون مراحل کے اندر یہ کیس جا رہا ہے کل وہ داخل ہو گیا ہے اس لئے داخل ہو گیا ہے کل سے شواہد پیش کرنا شروع ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی سائٹ سے اب جو شواہد پیش کرنا شروع ہو گئے ہیں تو شواہد کی بیس پہ ہی کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے جب ججے صاحبات نے پوچھنا شروع کر دی ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ جو آپ کے ایلیگیشن لگی ہوئی ہیں آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے والد صاحب کی یا نہیں ہیں آپ جو بینیفیشل اونر ہیں نیس کال کل جو شاید حامل صاحب مریم صاحبہ کے وکیل ہیں انہوں جو وہاں پہ ثبوت پیش کی ہیں وہ کچھ اچھے نہیں تھے ان کی کل کہہ سکتا ہے کل گورنمنٹ کے لئے کوئی اچھا دن نہیں گزرا ایک تو وہاں پہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ مریم صاحبہ جو مان رہی ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق دو سار چھے سے ان کمپنیز کو وہ ان کی ٹرسٹی ہیں لیکن ایک انٹریو دیا ہوا ہے دو سار گیارہ منٹ ایک ٹیلیوی ان کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کسی سہلوں نے بتایا کہ مجھے کسی کوئی ایسی پروپرٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے جو لندن میں پاکستان میں ہیں میرے نام تو پروپرٹی ہے ہی کو نہیں ساتھ میں اس میں یہ بھی کہا کہ میں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ رہی ہوں اس پہ جیسے جیسے صاحب نے پوچھا کہ جی وہ تو آپ نے تو یہ لی ہوئی ہے کہ آپ دادی پاس رہتی ہیں اب آپ کہہ رہی ہیں آپ کے والد صاحب کے ساتھ رہ رہی ہیں تو شاید ہم نے کہا جی وہ میری موقعہ کا وہ مطلب یہ ہے انہوں نے کہا جی مطلب کی بات نہیں کرے جو سیدھی سیدھی بات ہے وہ ہمیں بتائیں اچھا اس پہ پھر وکیل شاید حامل صاحب انہوں نے کہا جی میں ٹائم دیں میں کل دوبارہ ان سے پوچھ کیا ہوں گا اگزیکٹ جو ورڈنگ ہے وہ آپ کو بیان کریں تو آج اگزیکٹ ورڈنگ پتہ جائے آج جو دو چیزیں سامنے آنی ہیں ایک تو کل جسد خوصہ صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو میاں محمد شریف جو ان کے والد صاحب ہیں ان کی جو پرپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے سارے بائیوں کی اس کی تفصیل دیں اور ساتھ ہمیں یہ بھی تفصیل دیں کہ جو نیلسن اور نیسکول کی جو اونرشپ حسین کو گئی ہوئی ہے حسین نے پھر آگے جو ٹرسٹی نومینیٹ کیا ہوئے مرجم صاحبہ کو اس کا جو پیپر ٹریل ہے وہ ہمیں بتائیں اور آج کا دن کل سے بھی زیادہ اہمیت کا اس لیے حامل ہے کہ جب یہ ایویڈنس آئے کا کہ پروپرٹیز والد صاحب سے اپنے بچوں کو کس نام ٹرانسفر ہوئی کیونکہ یہ ٹرانس ایکشن ہوئی ہے دادا اور پوتے کے درمیان درمیان میں ایک مسنگ لنک ہے وہ مسنگ لنک جب ججز وہ پوچھنے کی کوشش کریں ایک بات جس پہ مہتم کروں گا وہ یہ ججز صاحبہ نے کل یہ کہا کہ پروپرٹیز کی اونرشپ کا ایشو ایک سانوی ہے ہم یہاں پہ بیٹھیں یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کیا کہ پرائیم سل صاحب یا ان کے بچے جو انہوں نے بیانات دی کیا اس میں انہوں نے دیانہ داری برتی ہے یا نہیں برتی اب وہ سارا ڈیٹرمن ہونے جا رہا ہے اور آج کا کیس آج کی شماعی ہوگی کل سے زیادہ اہمیت کے حامل آج کی ہیئرنگ کے بارے میں تو کل بتائیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دادا اور پوتے کی ٹرانس ایکشن کے حوالے سے ایک دفعہ اخبار کے اندر نوے کے دہائے میں ایک تصویر آئی تھی جس کے اندر وہ پگڑی بہن آئی جاتی ہے کچھ اس طرح کی تصویر تھی انہی شریف خاندان کے حوالے سے وہ بھی ایز این ایویڈنس کہتے کہ جی آپ کو یاد ہوگا دادا اور پوتے کے درمیانی ٹرانس ایکشن ہے اس میں والد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن یہ چیز عدالت کے سامنے آئے گی لیکن عجیب چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک خاندان ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے عدالت کے سامنے لیکن پوری پوری حکومتی مشینری جب لگ جاتی ہے جب سارے وزراء لگ جاتے ہیں جب سارے وزراء وہ وزراء جو ہمارے اور آپ کے پیسوں سے ہمارے ٹیکسوں سے پیسے لیتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں وہ تمام ایک خاندان کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کو اور کوئی کام نہیں سوائے ایک خاندان کو ڈیفینڈ کرنے کے کیوں ہو رہا ہے یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے وزراء کی جوش بڑھتا جا رہا ہے والولا بڑھتا جا رہا ہے کچھ بطبیقی بڑھتی جا رہا ہے وہ انیکہ یہ ہے کہ آپ کیس چونچو آپ کو نکرتا جا رہا ہے آپ جو شواہد پیش ہو رہے ہیں آپ جو شواہد پیش ہو رہے ہیں اسے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے جس سے وہ اپنا کیس کو ڈیفینڈ کر سکیں لہٰذا وہ جو ان کو کیس کو ڈیفینڈ کرنے اس کے بعد ڈاکٹر تارک فضل چودی سٹیٹ منسٹر فر کیپٹل ڈیویلمنٹ مریم آرنگزیب سٹیٹ منسٹر فر بروڈکاسٹنگ انٹرمیشن کمیشن محمد زبیر اس کے بعد آپ کو وہاں پہ سپیشل اسسٹن ملیں گے زفراللہ جو لاو ان جسٹس پہ ہے اس کے ساتھ آپ کو ملیں گے وہاں پہ پارلیمنٹری سیکٹری ہیں مائزہ حمید اور اس کے علاوہ سینیٹرز ام این اے سارے اب سوال یہاں پہ یہ اٹھانے والی کی ضرورت ہے وہ نہ صرف خود جاتے ہیں بلکہ ان کے سارے سارے منسٹری کا سٹاف ہوتا ہے اگر آپ وہاں پہ دیکھیں ان کے پی آر اوز ان کے پرسنل سیکٹریز ان کا جو ویسے سٹاف وہ چائے جو پانی وہ مہیا کرنے والا وہ پہلے جا کے انہوں نے وہاں پہ سیٹیں سنبھالی ہوتی ہیں تاکہ جب ان کے وزیر آئیں تو ان کے لیے وہ سیٹ خالی کریں کوٹ کے اندر تو یہ عجیب قسم کا تماشا لگوا ہے پارٹی ایز 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 پارٹی ورکر چلو مان لیا تلال چودری اور دانیال عزیز ایم این ایز ہیں سیمپل وہ ان کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے یہ تو وزراء ہیں ان کے پاس ایک باری زمد آ رہی ہے اپنی منسٹری کو چلانے کی وہاں پہ جانا چاہیے ایک چیز میں اس پر بتا دوں آج نیشنل سمبلی کے اندر دو توجہ دلاؤ نوٹس ہیں ایک ہے وہ ہے اسلامباد کے اندر زہریلا دودھ کی جو بکرہ ہے اور دوسرا دوسرا توجہ دلاؤ نوٹس ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر وہاں پہ جو انگرٹ پرسن کے ساتھ ہراسمنٹ نیشنل سمبلی کے اندر ان کا جواب کس نے دینا ہے ایک کا مرجم نے دینا ہے اور دوسرا کا تارک فضل چودری نے دینا ہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے اپنی منسٹریز کے اندر ہے تو اس کا کچھ خیال کرنا چاہیے چاہیے یہاں میں میں نے اس کی بات دینے کے لیے میڈیا سے بات کرنے کے لیے ایک سٹریند دکھانے کے لیے منسٹریاں کیسے چل رہی ہیں کیا سیکنڈ یئر لیڈرشپ کے اوپر تمام ملک چھوڑا ہوئے ہیں ان لوگر ہیں یقیناً پھر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کی جو فیڈل منسٹرز ہیں وہاں پر نہیں ہوں گے تو الٹی میٹلی پھر کسی اور کو معاملہ دیکھ رہی ہوں گے جب کوئی اور معاملہ دیکھے گا تو معاملہ تو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائیں گے جو ایک ریلیونٹ ذمہ دار منسٹر ڈیل کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ جس طرح یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے ہم نے دیکھے کہ وفاقی سینئر وزرہ ان کی سپریم کورٹ میں آمد ان کی وہاں پر ٹائم سپینڈ کرنے کا جو ڈوریشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھیں گے جو ہم نے ایک ہل سٹوری کی تھی اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو وفاقی وزرہ کی طرف سے جو سخت بینات کا سلسلہ جاری طورہ آپ نے گمنسہ بتایا بھی تھا کہ کس طریقے سے حکم تعملی بزابطہ تیہ کی گئی ہے گزرشتہ روز ایک سوف وارننگ دی گئی ہے اسی اسی کیس کے تناظر میں سپریم کورٹ کو وہ آئی ہے وارننگ احسان اکباد صاحب نے گزرشتہ روز پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک بڑا اہم پوائنٹ بڑے سوف طریقے سے کہا ہے کہ جس طریقے سے کیس یہ آگے بڑھ رہا ہے بڑی ٹائمنگ امپورٹیڈ ان کے سٹیٹمنٹ کی وہ کہتے ہیں اگر پاکستان میں آئندہ آنے والے چند دنوں میں سیاسی ادھم استحکام پیدا ہوا تو پاکستان کے اندر جو پچاس ارب ڈالر کی وہ اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں سی پیک کی جو کرض ہے وہ جو پچاس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے وہ پاکستان کے انویسٹمنٹ نہیں ڈیویلپمنٹ نہیں بلکہ بہت بڑا برڈن بن جائے گا انہوں نے بھی ایک اور ساعت انہوں نے یہ لفظیر استعمال کیا ہے کہ ملک کے اندر انار کی پھیل جائے گی انار کی پھیل جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وفاقی وزراء کی اٹینشن اور سب کا فوکس جو ہے اس سپریم کورٹ کی طرح اور دو ایسن اکبال صاحب کو بڑا محضب کہا جاتا ہے ایسن اکبال دیکھیں یہ پارٹی کی اکمتی عملی اپنی جگہ کے اوپر لیکن جب آپ کے ایک سٹینس ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کریں گے سمات اپنی فائنل سٹیج میں داخل ہو چکے اس موقع کے اوپر ایسے بیانات کا سلسلہ نہیں آنا چاہیے جس کے اوپر آپ کوشش کریں کہ کورٹ کو کس طرح سے انفلینس ہو سکے بادی النظر میں ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آنے چاہیے اور جو فوج موج پہنچ چاہیے اسپریم کورٹ کے اندر اخلاقی طور کی اوپر وزیراعظم صاحب کا کیس ہے ان کی لیگل ٹیم کے علاوہ وفاقی وزراء کو ایک وزیرہ 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 وزیراعظم کے اوپر تو کیس نہیں ہے یہ ایک پرسنل فیملی کا کیس ہے ایک جو آپ نے ابھی بات کی نا ایسن اکبال بڑے محضب ہیں محضب پتہ نہیں آپ ان کو کہاں دیکھیں ہم نے نیشنل سمبلی کے اندر دیکھا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے دوران وہاں پہ ایک بجٹ پیش ہونا تھا تو یہ روٹی پکی ہوئی روٹییں لے کے آگے تھے اور روٹی ان کو دکھا رہے تھے کہ ہم دیکھیں اور پیٹ ننگا کر کے اوپر دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں بوک ہے تو وہ جب آپ سیاست کرنی آتے ہیں تو وہ پورے دڑلے کے ساتھ سیاست کرتے ہیں مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے چیزیں کر رہے چلی ہے ٹھیک ہے دکھانے کے لیے ہی صحیح اٹلیسٹ وہ وہاں کے سامنے معذب ہوتے ہیں تحریک سہکاک بھی آنی ہے آج کھابر صاحب وہ ایک اور زیادہ ایک بہت بڑا آج ایک نیشنل سمبلی کے اندر دیکھیں کہ وہ کس طرح لیا جاتا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور یقین ان پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہیں جسے میں نے پہلے بھی ایک ایشو اس کی طرف دوجہ دلائی تھی اب یہ ایک پوسیبلیٹی مجھے نظر آ رہی ہے ویسے تو آپ کو پتہ سپیکر صاحب وہ اتنے زیادہ وہ آپ کو پتہ شاہ سے شاہ کے زیادہ وفادار وہ ہو سکتا ہے وہ نیشنل سمبلی کے اندر آنی نہ دیں کیونکہ یہ سپیکر کا رائٹ ہے وہ تحریک حقاق کو ایکسپ کریں ٹیک اپ کریں آن در فلور اپ آن سے نہ کریں لیکن ایک یہ ایک وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ کلی لے سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس کو ایکسپ کر کے متعلقہ کمیٹی کو بجوا دیں اور پھر سپریم کورٹ کے اندر یہ وہاں پہ یہ آرگومنٹ پیج کر دیں لمبا کر دیں لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ آج وہ کونسا یہ کونسا وہ طریقہ پناتے ہیں اگر تحریک استحقاق کو چیمبر میں نمٹایا جاتا ہے کمیٹی کی حوالے کیا جاتا ہے یا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لائے جاتا ہے تینوں صورتے کے اندر اسلامباد کے سرد موسم کے اندر گرمہ گرمی ضرور ہوگی ٹھیک ہے سیاسی درجہ آرہا تو پہلے گرمہ گرمی کی طرف ہے کوئکلی مجھے دیسی طاپے کی درجہ نہیں ایک ایک کم میں آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو لیو دا آپوزیشن ہے سید خوشی شاہ ان کے پاس ایک پیروکٹیو ہوتا ہے کہ جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ٹائم ملتا ہے لہٰذا اگر فرز کو سپیکر نہیں بھی ایکسیپٹ کرتا تو ان کے پاس یہ رائٹ ہے یہ ایشو کو وہ ہائیلیٹ کرنا چاہیں گے تو وہ کر سکتے ہیں ہاؤس کے اندر لیکن مسئلہ یہ یہ تحریک استحقاق لائک اس پرپرز کے لیے جا رہی ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا نا پھر وہ دیفنیٹلی مساکہ جمہوریت انت سیلف ایک جگہ پر موجود ہے لیکن ایک جگہ پر یہ مسئلہ مسائل سیاسی مسئلہ مسائل ایک خاندان کو بچانے کی باتیں پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کو ڈیفینڈ کرنے کی باتیں تمام مزرعہ اس خام میں لگے ہوا اور ملک کا پیہ جام ہے کیوں جام ہے کہ یہاں بڑے بڑے منصوبے بنتے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے پاکستان کے بڑے مفاد کے لیے بننے کی لیے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن بڑے منصوبے بڑے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک ایسا ہی منصوبہ نندی پور پاور پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں ایک ڈیڈلائن تھی وہ ڈیڈلائن کراس ہوئی ایک لیمٹ تھی کاسٹ کی وہ کاسٹ کراس ہوئی کاسٹ کہیں زیادہ بڑھ گئی لیکن آہ بینک گیارنٹیز دی گئی تھی چینی کمپنی کی جانب سے ٹھیک ہے اگر ڈیلے ہوا تو آپ اس کو کیش کرا لیتی حکومت کیوں نہیں کر آیا آنی کا یہ نندی پور پاور پلانٹ کی کہانی بڑی ہی تکلیف دے کہانی ہے چونکہ یہ پاور پلانٹ عوام کے ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے تعمیر کیا گیا پیپس پارٹیک دور کے اندر بھی یہ مختلف تنازوں کا شکار ہے لیکن مسلم لگ نون نے آ کے اس کو نہ صرف ٹیک اپ کیا اس کے کاسٹ میں ڈبل اضافہ کیا 57 بلین روپیز جو یہ کلیم کرتے ہیں وہاں تک لے کے گئے اس کے بعد کہا گیا کہ یہ منصوبہ کاسٹ اس لیے بڑھائی گئی جو نندی پور پاور پلانٹ جو پاکستان کا سب سے مہنگا ترین پاور پلانٹ ہے جو 425 میگا وارڈ کے تناسب سے اس لیے کاسٹ بڑھائی گئی کہ ہم نے اس کو شورٹس ٹائم میں اب مکمل کرنا ہے یہ پہلے ہی تین سال تاخیر کا شکار رہا ہے جولائی دو ہزار پندرہ میں اس کا کمرشل آپریشن ڈیٹ اچیو کر لی ہے ملہ اس نے اب بجلی کی پیدوار معاہدے کے مطابق شروع کرنی تھی ڈیٹ سال سے زائد اصلا گزر چکا ہے ڈاکومنٹس موجود ہیں یہ پاور پلانٹ اپنی صلاحیت کے مطابق پوری بجلی پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے صرف ناکام نہیں رہا کئی مہینے بند رہا ہے ابھی بھی اس کو فیس سیونگ کے لیے مجبوراً چلایا جاتا ہے کہ چلتا رہے کہ پوزیشن پارٹیز یا میڈیا کے اندر یہ کہیں بہت بڑا ایشو نہ بن جائے چاہے اس کی کونس زیادہ پڑی اچھا ایک جانب ہم نے اس کو پہلے ہی عوام کے زیادہ پیسے لگا کر ستاون ارپے مہنگترین پاور پلانٹ تعمیر کیا اب کیا ہوا جب وہ تعمیر ہو گیا چینی کمپنی اس بات کی پابند تھی کہ جو اس نے پیسے لیا ہے جو اس نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق یہ پاور پلانٹ بجلی پیدا کرے صحیح معاہدہ یہ ہوتا ہے پریکٹس ہی ہوتی ہے جب آپ ایک کمپنی معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے ڈان فینک چینی کمپنی تھی اس کے ذمہ داری تھی انجیننگ پرکیورمنٹ اور کنسٹرکشن آف دس پروجیکٹ اب وہ ناکام ہوئی ہے اس نے پینتیس ملین ڈالر کی بینک گرنٹی حکومت پاکستان کے پاس رکھوائی ہوتی جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہ کی پلانٹ کے اندر کوئی ناکام یہ آئی تو یہ پیسہ جو ہے حکومت پاکستان کیش کر آ سکتی ہے ڈیڑھ سال گزر گئے معاہدے کی خلاف ورزی اسٹیبلش ہو چکی ہے پاکستان سمیت دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتنا اربع روپے مالیت کا پاور پلان جس کمپنی نے تعمیر کیا وہ ناکام ہو گئے اپنے معاہدے کے مطابق اس سے بجلی پیدا کروانے میں اور اس کے اوپر آپ نے کوئی جرمان آئید نہیں کیا اس کو بلیک لسٹ نہیں کیا اس کی بینک گرنٹی کو آپ نے کیش نہیں کروایا ایک ایشو یہ کیوں نہیں کروایا یہ بھی آپ کو بتا دو میں نے کہا کہ چائنہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ چھالیس بلین ڈالر لگا رہے ہیں ان کو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے وہ مائنڈ کر جائیں گے لیکن یہ ان کے جانے سے لیم ایکسٹیوز تھا ریسینٹلی وابڈا نے چائنیز کمپنی کے ساتھ ہی داسو پروجیکٹ کا دو ایگریمنٹ تھے انہوں نے کینسل کیے میں آپ کو یہی روکوں گی چائنہ مائنڈ کر جائے گا چائنہ کو برا لگ جائے گا ایک معاہدہ کیا یہ تو چائنیز گورنمنٹ بھی کہتی ہے معاہدے پورے کرنے سی پیک کا معاہدہ پورا کرنے جب چائنہ کی گورنمنٹ بول رہی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کیا عوام کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے عوام نہیں مائنڈ کریں گے یا عوام کے مائنڈ کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں انیکہ یہی بات میں کہہ رہا ہوں عوام کے پیسے لگے ہیں آپ جواب دے ہیں چائنہ کے ساتھ تعلقات کے جواب نہیں چائنہ کی کمپنیز جو بی اگری میٹ کرتی ہیں تحریری اگری میٹ ہوتے ہیں ان کی لیگل پوزیشنز ہوتی ہے اس کو اویل کرنا چاہیے اس کے بعد اڈیٹر اور جنرل اور پاکستان سے انکواری کی گئی اس نے اس کے اندر ایرگولیڈیٹیز ہائی لائٹ کی انکواری کو دبا دیا گیا دو پرائیویٹ کمپنیوں سے عوام کے پیسے سے آڈٹ کروایا گیا انکواری کو دبا دیا گیا اس کے بعد یہ تو ایک سائیڈ ہے دوسری جانب اس منصوبے کے دیڑھ سال کے دوران ستاون ارب ایک الگ پہلے بھی وہاں پر عوامی پیسے کا زیاہ ہوا پاور پلانٹ کے ستاون ارب کے اوور ایڈ اباو دس ارب روپے یہ پلانٹ اضافی فیول کھپت کی وجہ سے اور بجلی پیدا نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کر چکا ہے دس ارب روپے سے زائد کا میں اس کی وجہ بتا دیں وہاں پر نوٹس لے ہوتے ہیں ساری ساری تیاری ان کو آپ کو بتا ہے کوئی پاناما کے ایشو کے اوپر ہے میرے حال میں ان کا یہ توجہ ہے بھی میرے حال میں میں تو جسٹیفائی سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب اگر جاتے ہیں تو وہ بھی جائیں گے لہٰذا یہ چھوڑے موڑے معاملات ہیں نندی پور کے ملک کے اندر بھی نہیں آئے یا نہ آئے آپ کو پتا آج کل باپڑا کے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں تو لہٰذا وہ یہ اس طرح ایک معاملات نہیں کیا جا سکتا کہ معاملات تو ایسے چل رہے ہیں اب کیا کریں سارا دن وہ وہاں پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں ان کی زمانداری لگی ہوئی ہے وہاں پہ کمال کرتی ہیں اس فیڈرل کیابلن کے سینئر ترین فیڈرل منسٹر ہیں خدا نوازہ پرائم نیسٹر کہیں اگر فرض کرو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ان کا نام ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے ان کے کندوں پہ باری زمانداری ہے اس ملک کو اس گورنمنٹ کو بچانے کی آپ ان نندی پور پراجیک پیسوں کا بھی الٹی میٹری پھر ان عوام کے خرچ کیے پیسوں کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا دلچسپ پہلے سن لیجئے آپ سن لیجئے خاجہ صاحب کی زمانداری خاجہ صاحب پٹیشن لے کے گئے تھے نندی پور کے خلاف سپریم کورٹ میں فیصل آیا کمیشن بنا نیب نے انکواری کی خاجہ صاحب ڈیڑ سانس سے آن کرتے رہے ہیں کہ میں لے کے گیا سی میں دیکھو یہ کروا دیتا ہے اگر آگے سن لیجئے نیب نے جو پیپس پارٹی دور کے لیول کی انکواری کر رہا تھا نندی پور پاور پلانٹ کی اربو روپے کی کرپشن تھی سپریم کورٹ نے اسٹیبلش کیا جب نیب فیس ٹو میں داخل ہوا جو مسلم لگ نون کا دور بنتا ہے جب اس نے اس کی تحقیقات شروع کی دہور میں جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھ کچھ کی نندی پوریزر کیا اس نیب کے اندر جو پیپس پارٹی دور کے اندر انکواری کر رہا تھا ٹھیک تھا جب مسلم لگ نون کے دور کی انکواری شروع ہو انکواری ہی رکوا دی گئی سہیل کا دیپ کے اندر نندی پور پاور پلانٹ کی انکواری ہی رکوا دی جا چکی ہے خواجہ صاحب دوسرے ٹوپ کی طرف آتے پھر کوئی کامنٹ دے دیجئے گا خواجہ عاصف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو خواجہ عاصف صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ پانی کا مسئلہ بہت ڈیویلپ ہونے والا ہے پاکستان کے اندر اور کئی سالوں چند سالوں کے اندر آنے والے چند سالوں میں پانی کی قلت ہو جائے گی تو پانی کی قلت کے لیے کچھ تو کیا جانا چاہیے اسپیشلی اگر بڑے بھائی وفاق میں ہے چھوٹے بھائی پنجاب میں ہے تو پنجاب کو کم از کم کوئی اقدامات تو اٹھانے چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی بلدیاتی نظام کی طرح کے پی کے اور بلوچستان آگے نظر آتا ہے کیوں خوار صاحب پہلی سٹوری کا کوئی کامنٹ جو ایسا نقبال نے کہا کہ ملک اندر انسٹیبیلٹی ہو جائے گی تو اس انسٹیبیلٹی کو روکنے کے لیے وہ خواجہ عاصف صاحب وہاں پہ اور صاحب باقی سارے وزراء مجھد ہوتے ہیں پانی کی دلت سے نہیں ہوگی انسٹیبیلٹی پانی کا ایشو دیکھیں کہ پنجاب کی سیریسلس دیکھیں ارسا جو انڈرس ریور سسٹم جو ہے اس کے اندر پنجاب آتھارٹی وہاں پہ پنجاب کی نومینیشن نہیں ہے اب باقی سارے سوبوں کے وہاں پہ ایک ارسا آتھارٹی پہ جو وہاں پہ ہے نومینیشن ایک رپیزنٹیٹیو ہوتا ہے جس کے تھوہ اپنا پروونس انٹر ایکٹ کرتا ہے تو آپ اس کا دوسرا طریقہ کا آلٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیکٹری ایریگیشن پروونسل وہ انٹر ایکٹ کرتا ہے ارسا کے ساتھ اور آپ کی جو سیکٹری ایریگیشن پنجاب کے اندر وہ سیپٹمبر سے پچھلے سال سے وہ پوزیشن حالی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی اس کو نہیں آپ نے افل کیا ترجیحات کیونکہ آپ کی یہ یہ آپ کی ترجیحات ہے ہی نہیں آپ کو ٹھیک ہے میٹرو بنائے میں تو ہمیشہ وہ اس دن بھی کہا تھا کہ میٹرو چاہیے ہمیں پل بھی چاہیے لیکن یہ پانی اور صحت کے مسائل بہت ضروری ہیں اس کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے کہ آپ کے پنجاب کے اندر جو اس ٹائم جو وارٹر ریشز کو دیکھنے کے لیے یہ ساری کے ساری ہیرائر کی ہے وہ بالکل ان لیمبو ہے کوئی نہیں اس کی میں آپ کو دوسرا یہ بتاتا ہوں ایڈیشنل سیکٹری کے پاس چارج ہے اس کے بعد جو مینیجنگ ڈریکٹر آف پنجاب ایریگیشن اینڈ ریننگ ایتھارٹی جس کو پیڈا کہتے ہیں وہ پوزیشن حالی پڑے ہی ہے اس کے بعد چیف انجینئر سرگوڈا چیف انجینئر ڈی جی خان چیف انجینئر سرچ ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ تو یہ بھی سترہ اتھارہ کسی گریڈ کے افسر کو دے دینا کسی زمانے کے اندر پنجاب کے اندر جو ایریگیشن سسٹم تھا پوری دنیا کا لوگ اس کو موڈل سمجھ کے لوگ پڑھنے آتے تھے دیکھنے آتے تھے اور اپنے ملک کے اندر ایمپلیمنٹ کرتے اسی زمانے کے فخر کر کر کے نا آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بارہا جب ذکر کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ایریگیشن جو پورے پاکستان کے اندر ہمارا جو ایگری کلچر سیکٹر نیگیٹیو میں اس کی گروہ کیوں جاری ہے یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نیگیٹیو میں جاریے ہیں وہ یہ بتایا نا کہ آپ کو چینی کمپنی کے ساتھ آپ نے 35 ملین ڈالر آپ کو نہیں آپ نے کہا آپ کے ان کے ساتھ وہاں کے آپ کے دوستی ہیں نیبانی ہیں کمپنیز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ خبریں آنا شروع ہوگی کہ چینیز کمپنی کے ساتھ ہمیں دریاں کالی ہو رہے ہیں یہاں دریاں کالی ہو رہے ہیں میں اسی طرف آ رہی ہوں دیکھیں یہاں پانی کی قلت ہو رہی ہے ہم لوگ یہ تو ملک کی بات ہے ہم انڈیا کے ساتھ کوئی نہیں اٹھا سکے جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کبھی دوست ملک نہیں ہو سکتا ہم سایا ملک تو ہے لیکن دوست ملک نہیں ہو سکتا ہم وہاں پانی کا مسئلہ نہیں اٹھا رہے ہیں ہم صوبوں میں پانی کا مسئلہ کیا اٹھائیں گے بات ہوئی ترجیحات کی اور کس ایشیو کا آپ کتنے پین دے کہ آپ اس کو کس ٹائم ٹائم کے اوپر ٹیک اپ کرتے ہیں یہ میٹر کرتے ہیں گھمن صاحب نے جو ساری منظر کشی کی ہے پنجاب کے اپاشی ڈپارٹمنٹ کی جو صورتحال اور عرصہ کی حوالے سے اس کی اہمیت کی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا پورا سال محکمہ اپاشی کا اتنا کرٹیکل رول ہوتا ہے پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر دونوں سب سے بڑے پروینس ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے اہمیت یہ دوہزار دس کا جو فلڈ آیا تھا پنجاب اور سندھ جو اسے بری طرح سے متاثر ہوئے تھے بلین ڈالرز کا لاؤس ہوا تھا اس کی سب سے جو بڑی بنیادی جو فال تھا جو کمیشن بنا دے اس کے فائننگ سی وہ پنجاب کے محکمہ اپاشی کے افسران کی غفلت اور مکررہ وقت کی اوپر جو پورے سال میں جو جو اپنے کام کرنے ہوتے وہ کام نہ کرنے کے وجہ سے وہ تباہی ہوئی تھی پورا سال آپ کی یہ حالت ہوگی تو پھر ہر سال جب دلائے سندھ میں تھوڑا سا پانی زیادہ آئے گا تو پھر وہ ہی تباہی ہوگی جو باہر سال دیکھو اس نے دکھتی رگ کی بات کر دی اور جہاں آپ پاشی کے مسئلے مسائل کی بات کر رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ مسئلے مسائل جب کریسز نہیں ہوگا تھا پھر چیف نیسر صاحب کو وہ لانگ شوز پہنے کا موقع کام لے گا وہ سٹائلش ہیٹس پہنے کا موقع نہیں ملے گا آپ یہ بھلسپائی کے اندر کر لیں آپ یہ کنال کا کام ہے میڈیا کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن پانی کی بات کر رہے ہیں اور منصوبوں کی بات کر رہے ہیں ایک منصوبہ دوہزار ساتھ میں مکمل ہونا تھا دوہزار سترہ آگیا لیکن ناظرین مکمل نہ ہو پایا پانی کی بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب کیا مسئلہ ہے انیکہ ہم روزانہ سٹوریز کرتے ہیں اس منصوبے کے اندر دس سراب اس منصوبے کے اندر چالیس سراب اس منصوبے کے اندر دو سو چالیس روپے اس کی لاغت بڑھ گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو بیرونی کرزوں پر جس کا نظام چل رہا ہے جو سٹیٹ بینک اور پاکستان سے ہم اربوں روپے لے کے اپنے نظام چلاتے ہیں اور ہماری چھوٹی سی غفلت اور ذاتی مفادات کی وجہ سے ایک ایک منصوبے ایک اندر کتنا لاؤس ہو رہا ہے پیسوں کی لحاظ سے بھی اور معاشیت کی لحاظ سے بھی کچھی کنال کی کہانی سن لیجیے جنوبی پنجاب جس کا دکھڑا ہم اکثر پروگرام میں روتے ہیں بلوچستان میں نے جب سے خوش سنبال لی ہے جنللزم میں تب سے میں کچھی کنال کا ایشو سن رہا ہوں پتہ نہیں یہ کتنا پرانا ہے کچھی کبھی پکینی ہوگی پکینی ہوگی لیکن ظلم اس کے اندر اتنا ہے بلوچستان جس کی اندر جو احساس ہے مرومی اور اس کے اندر لوگوں کی تباہ حالی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کچھی کنال کا منصوبہ جنوبی پنجاب کے تین ازلا مزفرگر ڈیڈی خان راجنپور اور اس کے بعد بلوچستان کے چار ازلا ان ازلا کی سات لاکھ تیرہ ہزار اکڑ آرازی کو اس کنال کے ذریعے سے سراب ہونا تھا تونسا بیراز سے آگے جانا ہے پانسو کلومیٹر کی یہ کنال تعمیر ہونا تھی دو ہزار دو میں اس کا پلین شروع ہوا دو ہزار سات میں اس منصوبے نے اس جو پہلا مرلا تھا سات ازلا کو پانی فراہمی کر جس کے ذریعے سے بیس لاکھ لوگوں کو ساپ پانی کا پانی بھی ملنا تھا دو ہزار سات میں مکمل نہ ہوا پچپنہ روپے اس کی لاغت تھی اب اس کی لاغت اسیر روپے تک پہنچ چکی ہے وزیراعظم نے انکوائری کا حکم دیا تھا بڑے پیمانے کے اوپر اسکندر ابو روپے کی کرپشن کی گئی ہے سابق چیم جسٹس و پاکستان تصدق حسین جلانی نے وزیراعظم کی انکوائری کیا بات کر رہے ہیں بریک پہ چلتے ہیں رہنے دیں یہ باتیں چھوڑیں یہ انکوائری ہیں یہ کچھی کنال بننا پانی کا مسئلہ حل ہونا ابھی صرف پانیما ہے پانیما کے علاوہ کوئی نہیں ہمیں بریک پہ جانے دے تاکہ ہم بھی تھوڑا سانس لیں اس کے بعد پر واپس آتے ہیں شوکو کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک آفٹرز بریک بریک پہ جانے سے پہلے پانی کی کچھی کنال کی بات کر رہے تھے سویل صاحب آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کومنٹ کے بعد پھر میں دوسرے ڈاکٹرز جی بالکل سابقی جیسٹس آف پاکستان جسٹی تصدق سین جلانی نے کچھے کنال کے اندر اربو روپے کرپشن کی انکوائری مکمل کر لی ہے مختلف افسران کے نام کونس کے اندر ان کی ذمہ داری فکس کی گئی ہے یہ رپورٹ وزیراعظم کو جمع کروا دی گئی لیکن ایک ماہ گزرنے کے باوجود تحال کسی بھی افسر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہم سٹوری کریں گے کپنی رپورٹس پڑی ہیں اس کو فالو آب بھی کرتے رہیں گے لیکن مجھے رہ رہ کے اوگرا کا نپرا کا پی ٹی اے کا ان تمام کا خیال آتا ہے بچارے اب ایڈ منسٹریشن منسٹریز کے اندر ہو گئی اب کیا ہو گائیں کیا یہ ریگیولیٹری آثورٹیز رہ سکیں گی یا صرف اور صرف ٹوٹلس ریگیولیٹری آثورٹیز ہو جائیں گی کچھ اس کے اثرات نمدار ہونا شروع ہو گئے ہیں دیفنیٹلی پوزیٹیف تو ہونے سے رہے ہیں نیگٹیف ہونے ہیں خوابہ صاحب کیا ہو رہا ہے اس پہ انیکہ جو امیجیٹ امپیکٹ آ رہا ہے وہ تو ہمارے کراچی کے باسیوں پہ آ رہا ہے وہ بدقسمی سے پہلے وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں لائن آرڈر کے ایشو ہیں وہ کچھ بہتری کے طرف جا رہے تھے وہاں پہ دوبارہ وہی آپ کو پتہ ہے ریورس گیر لگ گیا ہے کیونکہ وہ حکومت کے اپنے کو مسئلہ مسئلہ ہیں سیاسی مسئلہ مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اب اگرہ چونکہ انہوں نے allow کر دیا ہے سی این جی مالکان کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی وہ پرائیس متعین کریں اب کراچی کے اندر وہ مہینے کے اندر دو دفعہ انہوں نے پرائیس بڑھا دیا ہے تو ریگولیٹری ایتھارٹی کا فائدہ اب ریگولیٹری ایتھارٹی وہی ہے کہ ہم سویل سے پوچھیں گے کہ ریگولیٹری ایتھارٹی ایتھارٹی اصل میں اب ہو کیا جا ہو کہہ رہا اس کے دوسرے ساتھ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ نیپرا بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی باپڑا کے اندر چلے گی کل مرادلی شاہ صاحب نے سندھ اسمبلی کے اندر بڑی دواندار تقریر کی ہے انہیں کہے اگر آپ ہمیں بجلی نہیں دے سکتے تو سکھر وہ جو ڈسٹریبیشنل ایک کمپنی ہے اور ساتھ ساتھ ہیدر آباد انہیں کہا جی ان کا سارا ساتھ سامان اٹھائیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سارے جو ایشیوز ہیں جو بار بار ہم چیز ہائی لیٹ کر رہے ہیں کہ ریگولیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے عام عوام کے جو ہے اس کی جیب کا خیال رکھنا ہے تو ان کی جو قفتیں خریدہ اس کے مطابق ہی معاملہ سارا چلے پوری دنیا کے اندر گیس سستی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر انرجی کے رسورسز ہیں ان کی ویلیبیلٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور انجی جانے کی بات ہو رہی ہے شاید حکان عباسی صاحب ہمیں ہر روز لیکچر دیتے تھے کہ آپ ملک کے اندر دیکھئے گا کہ آنے والے سردیوں میں کچھ نہیں ہوگا ان سردیوں کے اندر تو گیس نہیں مل رہی لوگ لوگ آپ دیکھیں آئے دن لوگ ڈیمانسٹریشن کریں تو کراچی کے اندر عوام جو ہے ان کی جیبوں پہ ایک ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے یہ جو ایک واحدہ مثال دینے اوگرا اس کو کنٹرول کرنے میں فیل ہو رہی ہے سکھر اور ہیدر آباد کی ڈسکو کی بات کر رہے ہیں اب راج گروپ کو آپ کی حکومت کے اندر دیا گیا آپ نے کونسا کوئی تیر مالیا پیپلز پارٹی نے دھواندار تقریریں تو اور کوئی کر سکتا ہے تو بلاول صاحب کو بھی لکھ کے دے دی جائے تو وہ بھی دھواندار ہی کر لیتے ہیں چتنا مرضی اچھی خوال ہیں ان سے لیکن یہ ریگولیٹری آثورٹی کا اصل پرپس تو ریگولیشن ہے اگر ہر کسی نے اپنی منمانی قیمت رکھنی ہے تو پھر فائدہ ریگولیٹری آثورٹی کا اس کو ڈزول کر دی ایک میں تھوڑا سا اس کو کوئیسن کو ایڈ کرتا ہوں ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ جب یہ ریگولیٹ آغرا چلی گئی ہے واپس منسٹر ایف نیچرل رسورسز کے اندر تو اب وہ کس طریقے ان کا جو عمل کرنے کا میکنیزم کیا ہے وہ عمل کس طرح کر رہی ہے آسکر سٹینفرڈ سے تعلیم یافتہ وزیرالہ کا سٹیٹمنٹ پر میں حیران ہوتا ہوں قائم علی شاہ صاحب کہتے تو بات سمجھ آ سکتی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اگر ہیدر آباد اور سکھل ایلیکٹرک کمپنی کو فاکشی امد نے وہاں سے اپنا پریشن وائنڈ اپ کر دیا آئندہ بیس سے تیس سال سندھ کے اندھر اندھیری نہیں ختم ہو سکیں گے تو انہوں نے آ چاہیے کیا ووٹ چاہیے نا ووٹ تو تب آئیں گے جب لوگوں کو بہترین کا سلوشن دیا پولیٹیکس کریں لیکن آپ چیزوں کے اندر جو سندھ کے لیے کچھ بہتر ہو دوسرا جو ایشو ہے آپ کا سندھ کے اندر سین جی کا یہ جو مالکان دو ایشوز ہوئے ہیں ایک تو آپ نے مالکان کو پہلے اختیار دے دی کہ اب آپ قیمت کا خود متعین کریں لیکن دنیا بھر کے اندر جہاں پہ ایسا اختیار دیا جاتا ہے یہ پیکٹس اپلیکیبل ہے وہاں پر سرٹن لیمٹ تک پروفٹ کو اور قیمت کو بڑھانے کو مونیٹر کیا جاتا ہے ایک اپر لیمٹ ہوتی ہے اوگرہ کے پاس بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر لیکن ویل چاہیے ہوگی نا ہے یہ تھا مالکان خود قیمت کا تائین کریں لیکن اگر وہ ایک سرٹن لیمٹ کروس کرتے ہیں اوور پروفٹنگ کرتے ہیں تو اوگرہ کے پاس یہ اختیار ہے اور ذمہ داری ہے قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹروین کریں ایکشن لے اور ان کے خلاف کاروائی کریں لیکن یہ جو اب قیمتوں کا مسئلہ چل رہا ہے اوگرہ نے خموشی سے قیمت بڑھائی تھی سینجی سیکٹرز کے لیے پچاس روپے فی ایم ایم بی ٹی او جس کا ایمپیکٹ بنتا ہے دو روپے فی کلو جب آپ نے مالکان کو ازاد کیا ہوا ہے اب وہ دو روپے بڑھائیں دھائیر پہ بڑھائیں دیڑ پہ بڑھائیں اب ان کے اندر بھی ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے سوسیشن کے اندر کچھ کا پلان تھا کہ یکم فروری سے پیٹرول جب مہنگا ہوگا تو پھر سینجی کیمت بڑھائی جائے کچھ نے کہا کہ اب آپ نے ہمیں ازاد کر دی اب ہم ابھی کیوں نہ بڑھائیں ہمیں لاؤس ہو رہے ہیں یہ وہاں ڈسپیوٹ چل رہا ہے لیکن اوگرہ کی ذمہ داری ہے وزارت پیٹرولیم کی اور صبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اگر سارفین سے اضافی وصولی کی جاری ہے تو کسی بھی سٹیچ پر انٹروین کر کے کاروائی کر سکتے ہیں کاروائی کی بات کریں تو کبھی کبھی پولیس بڑی پھرتیاں دکھاتی ہے بہت زیادہ کاروائی کر جاتی ہے کاروائی کرتے کرتے ناقلی کا مظاہرہ بھی کر جاتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ ایک پانچ سالہ بچے کو جس کو دہشتگردی کا ابھی مطلب بھی نہیں پتا پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیررزم نام کی چیز کیا ہوتی ہے پتہ ہی نہیں کہ اے پی ایس میں ہوا کیا اس کو گرفتار کیا جاتے جی ٹیررزم یعنی دہشتگردی کے مقدمے میں یہ کہاں ہوا ہے بھٹی صاحب یہ کون سا ملک ہے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کانون اندہ ہے اور جہاں پر کانون بندہ نہیں بھی ہے وہاں پہ وہ ایکٹیوی نہیں ہوتا وہاں پہ اپنے آپ کو اندہ کر لیتا ہے یہ اتنی حیران کن اور پریشان کن سٹوری ہے تھانہ رواد کے اندر ایک ایف آیار درجی ہے جس کی کوپی باقباسٹو پروگرام کے پاس موجود ہے پانچ سالہ بچہ جس کا نام حمد عفت ہے اس کی پکچر بھی ہمارے پاس موجود ہے تھانہ رواد کے اندر اس کے خلاف نیشنل ایکشن پلین کے تحت جو ایک نئی قانون سازی کی گئی تھی پنجاب کے اندر اور یہ تھانہ رواد سلام آباد کے اندر آتی ہے جی بلکل ایسا ہے نیشنل ایکشن پلین کے تحت ایک قانون سازی کی گئی وال چاکنگ ایک ایکٹ لائے گیا کہ وال چاکنگ کے اوپر دہشت گردی کو روکنے کے لیے مذہبی فرقہ واریت کو روکنے کے لیے وال چاکنگ نہیں ہوگی جو کرے گا اسے خلاف مقدم ہوگا لیکن جب بھی آپ ایف ای آر کرتے ہیں آپ قانون ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کو آپ بڑا ویجیلنٹلی کرتے ہیں پولیس کا احلت یہ ہے ایک بچہ جس کے اوپر یہ اعظام لگایا گیا ہے کہ اس نے دیوار کے اوپر وال چاکنگ کیے جو پانچ سال کے اب خود نہ دازل لگے ایک پانچ سال کا بچہ کون سا سنٹینس لکھ سکتا ہے کون سی مذہبی منافرہ تو پھلا سکتا ہے ای بی سی اور علیف بے کے علاوہ علیف بے کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کارٹن نہ بنا رہا وہ دیوار کے اوپر بچے تو کارٹن نہیں دہشت کر دی ہے لیکن یہ پولیس نے ایف ای آر درش کر دی ایف ای آر درجونے کے بعد ان کے والدین کو بھاگنا پڑا بچوں کی جاتے ایک روز قبل اس کے زمانت کروائے گی یہ اب آگے چلے گی لیکن چند روز قبل ہم نے کیا تھا پنجاب کے اندر یہ بہت بڑا انصر ہے جو پنجاب اور اس کے ساتھ ہماری اوورال پولیس کے سسٹم کے اندر کہ کہیں اگر غلط ایف ای آر دنیا بھر کے اندر اگر پولیس ایکٹیو ہوتی ہے غلط ایف ای آر کا اندراج ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے ہمارے ہاں ایف ای او ہو پولیس ہو کسی کو آپ نے گریل کرنا ہے کسی کو دبانا ہے غلط ایف ای آر کا اندراج کیا جاتا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کس نے کون سی کاروائی کرنی ہے لیکن جب آپ دہشتگردی کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی قانون نافذ کرنے والے دارے سپیشل پولیس کی کتنی وہ رسپونسیبل ہو کے کام کریں اس بات سے اندازہ ہو سکتے ہیں بچے کی تصویر چل رہی ہے بچے کی معصومیات دیکھ کر تو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے پولیس کو اس کی معصومیات بھی میں پھر تھوڑا سا آپ لوگوں سے تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا اس کی وجہ ہے یہ دیکھیں چورنی سار صاحب کو نیشن سمبلی یا سیننڈ کے اندر فیکٹس ان فگر پریزنٹ کرنے ہوتا ہے وہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ چھ مینے کے دن ہم نے کتنے لوگوں کو پکڑا کتنے لوگوں کو ہم نے ارسٹ کیا کتنی کی پرسیکیوشن کی تو یہ بڑا ایک نا ہزاروں کی دادات میں یہ لوگ ارسٹ ہو رہے ہیں کہ یہ وال چوکنگ کے اور لاؤڈ سپیکر کے سمال تو چھوڑے بڑے آپ سے پکڑے نہیں جاتے سارے بچوں کو بند کر دیں تھوڑا سا ان پہ ہاتھ میں کہوں گا خولہ رکھیں وہ کام کر رہے ہیں وہ کی کوشش ہے لوگوں کو پکڑے اتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ مان سال کا بچہ جو ہے آپ کو یاد ہو کہ قتل کے مقدمے میں ایک سال سے چھوٹا بچہ بھی ایک دفعہ پکڑا گیا تھا پولیس کی پرتیاں بھی سامنے آئی پاکستان کی پولیس کی یہ تھوڑی سی ایک اہلیت ہے کہ وہ دیکھیں میں نے کہا نا کانون اندہ ہوتا ہے جب کانون اندہ ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھیں وہ جرم کوئی بھی کرے پانچ سال کا بچہ کرے یا دس سال کا کرے یا بیس سال کا کرے تو کانون ہمارا بلکل ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر میرے حال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے چلیں اپریشیٹ ہم کس چیز کو کریں میں تو افسوس کرنے کے علاوہ اور شرمندہ ہونے کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی کہ پانچ سال کے بچے جس کی تذویر آپ لوگ نے بار بار ہماری سکرین پر دیکھی اتنی ماسومیت اور پولیس کو یہ نظر نہیں آیا کہ جی تہشتگردی جو صحیح تہشتگرد ہیں ان تک پہنچے نا جہاں بہت اچھے کام کیے پولیس نے بہت قربانیاں دی وہاں یہ کام بھی ذرا رکھنے کی ضروری وہاں پہ بینڈ اورگنیزیشن اسلامباد کے اندر بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں وہ نظر نہیں آتے وہ چودری نصار صاحب سے پوچھیں وہ تو ہمیں کیا کہیں گے چودری نصار صاحب سے پوچھنے کی بات ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے سڑکوں کی پلوں کی جو سب سے فیوریٹ چیز ہے پی ایم ایل این کے اس حوالے سے ہو کیا رہا ہے کرزہ لیا جا رہا ہے سڑکیں اور پل بنانے کے لیے وہ منافع بھی تو ہوتا ہے ہائی ویز کو بنانے کے لیے ٹول ٹیکس دیا جاتا ہے وہ کدھر جاتا ہے اچھا سویل میں تھوڑا شروع میں نے سویل سے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ میں جب گاؤں جاتا تھا تو مجھے چار سے پانچ ٹول پلازا آپ پہ پیسے دینے پڑتے ہیں میں نے کہا سویل چیک کرو سڑکوں کی حالات تو اچھی نہیں ہے اور میں ہم لوگ میں کہا سب لوگ پیسے دیتے ہیں یہ پیسہ جاتا کیا ہے کیونکہ اربوں کی تعداد میں کٹھے ہو رہا تھا اب سویل کے پاس کوئی انٹرسنگ انٹرومیشن ہے میں ہم انہی کے پاس ہمارا ایک لائف سٹائل بن چکا ہے کلچر بن چکا ہے اب ہم نے ہر کام کرنا ہے کرزہ لے کے انفرسٹیکچر پاور سیکٹر گیس سیکٹر سیاہت جو بھی ہم نے کام کرنا ہے کرزے لینے ہیں ایک نومک افیر ڈیویزن نے ایشین ڈیولمنٹ بیک کے ساتھ ایک معاہدہ کی ہے جس کے تحت ایک سو ستانویں ملین ڈالر یعنی انیس ارب ستر کروڑ پیسے زائد کی رقم ملے گی نیشنل ہائیوے کو اور نیشنل ہائیوے اس رقم کے ذریعے جو پاکستان بھر کی اندر اور ان کا روڈز کا نیٹ ورک ہے اس کی رہیبلیٹیشن کرے گا آپ گریڈیشن کرے گی اس کے اوپر میں نے کام کیا ترجمان نیشنل ہائیوے آثورٹی سے بھی بات کی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو اتنا پیسہ کماتے ہیں موٹر وے کے اوپر آپ نے کتنے فیس اس کے بڑھا دیئے ٹول کے ذریعے آپ کے ریوینی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہائیوے کے اوپر اور موٹر وے کے اوپر پولیس فائن کرتی ہے وہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے مختلف ہائیوے اس کے اوپر نیشنل ہائیوے کے جو مختلف پیٹرول پمپس ہوتے ہیں یہ کوئی اور بزنس ایکٹیوٹی اس کے آس پاس ہو رہی تھے اس کے بعد میں آپ پیسے لیتے ہیں پیسہ جمع کتنا کرتے ہیں پتہ چلا سلانہ بڑے انہوں نے فخر سے بتایا سولہ عرب روپیسے زائد کا ریوینو جمع کرتی ہے نیشنل ہائیوے ملک بھر سے تو میں نے کہا اس کے بعد جو نیا پروجیکٹ بنتا ہے اس کے الگ سے فنڈنگ آتی ہے گورنمنٹ سے لیکن جو اگزسٹنگ روڈز ہیں جو بیشتر علاقوں میں ازلام ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے اس کو رہیبلیٹیٹ اور بہتر بنانے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی پیسہ نہیں ہے دیکھیں یہ پیسہ جو ہم لے کے آتے ہیں یہ ڈیفرنٹ اور ہیڈز میں ڈیویلمنٹس کے کاموں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیکن یہ جو ہم نے پیسہ حاصل کیا ہے دوہزار دس کا فلڈ دوہزار ستنہ آگئے اس سے روڈز بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے کوئی بتایا گیا ہے دو سو بارہ کلومیٹر کی روڈز متاثر ہوئی تھی خیبر پختونخہ پنجاب اور سندھ میں ان کی رہیبلیٹیشن کرنی ہے میں پنجاب میں گھوما اس سندھ میں بھی میں گیا ہوں مجھے اس وقت تک محضرت کے ساتھ کوئی ایسا روڈ اس وقت تک ایسا نہیں ہے جو سلاب سے اس قدر بری طرح متاثر ہوا اور ابھی تک اس کی وہی حالت ہو کافی روڈز کو کسی حد تک دوبارہ سے ریسٹور کر لیا گیا 33 33 پل بتایا گیا ہے جن کی رہیبلیٹیشن کے پر یہ پیسہ خرچ ہوگا دو سو بارہ روپے تو صرف اور صرف اکیسا روپے اکیسا روپے صرف اور صرف رہیبلیٹیشن پر خرچ ہوں گے باقی رقم بھی مختلف روڈز کی ڈیویلپنٹ اور ریبلیٹیشن پر خرچ ہوگی سوال یہ ہے سولہ روپے آپ وہ جمع کرتے ہیں نئے پروجیکٹس کے لیے پی ایسا ٹی پی سے پیسہ ملتے ہیں پھر بھی کرز لے کر ہم ریبلیٹیشن کریں اور وہ ریبلیٹیشن جو کہیں پدری نظر آئے گی یا نہیں آئے گی ایک کام شہری کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر گھر میں کوئی مرمت کرنی ہے تو تھوڑے عرصے روک لیں کرز نہ لیں کم از کم بہت اچھی بات ہے پورے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے کنیکٹیوٹی ہے لیکن کم از کم اتنا بھی سوچ لیجئے کہ فلڈ کو روکنے کے لیے ڈیمز بنا لیں فلڈ کو کپانی جمع کرنے کے لیے بجائیے یہ تو سٹوری تو سویل نے بتائی آپ کو بتا ہے کہ یہ نیشنل ہائیوے ایتھاریٹی ہے یہ منسٹری آف کمیونکیشن کے لیے فال کرتی ہے اور یہ منسٹری آف کمیونکیشن ہے وہ پرائمیسر صاحب کے پاس اس کا ایڈیشنل چارج ہے تو پرائمیسر صاحب کی یہ ڈیریکٹ رسپونسیبیلٹی ہے اور آپ کو یاد ہوگا پتا ہے آج کے لیے نیچے کو کنٹرول کم کر رہا ہے شاہد تارٹ صاحب وہ اوور سپیٹ یاد ہے وہ موٹر وے پکڑ لیا تھا پولیس والوں کا توادلہ گوادر کر دیا گیا تھا اور ان کو اس ٹرم تک سزا دی گئی حالانکہ جنرلی شاہد تارٹ صاحب کو بڑا پوزیٹیو شخص کھا جاتا ہے وہ ایک خبر آئی وہ خبر وہ زمینی حقائق ہیں جو ہم نے اپنے پاس ایک وہ خبر نہیں گئی تھی تو یہ ڈیریکٹ زمانداری ہے پرائمیسر صاحب کی یہ جو سارا ایشو چالے جو ہمیں ڈسکلز کیے ان پر فال کرتا ہے ویسے تو ساری زمانداری اسے چیف ایکزیکٹیو انہی پر فال کرتا ہے سوال یہاں پر یہ ہے پیسہ کبھی بھی اس ملک کے اندر ایشو نہیں رہا پیسہ ہمیشہ ہوتا ہے آپ نے نندیپور پر لگا دیا یہاں پر بی جیسے رہاں سویل نے بتایا کہ ہر سال آپ کو سولہ عرب روپے کٹھا کرتے ہیں یہی میں نے بتایا میں سیالکورٹ جاتا ہوں تو میں پانچ ٹول پلازا کرتا ہوں ہر ٹول پلازا پر میں تھرڑی روپی دیتا ہوں ایچ ٹول پلازا تو وہ پیسے جاتے کہاں ہیں یہ کام شہری میرے اور آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مرمت ہونی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں لون لے کے نہیں اپنے جیب سے کرنی ہے جتنے چادر ہے اتنا پاؤں پھیلانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے چادر کے پیسے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں بعد میں ہم کرزہ لے کر پیسے ادھر لارے ہوتے ہیں پانیما کا مسئلہ بھی اسی لئے چل رہا ہے پاکستان کا پیسہ ادھر گیا اور اب ہم لوگوں کو کرزہ لے کے یہ تمام کام کرنے پڑے عجیب بات ہے چمبے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں خطے میں کیا ہونے جا رہے ہیں اس خطے کی سیکیورٹی سیچوئیشن کے علاوہ ڈپلومیٹک سیچوئیشن کا کیا ہوگا بھارت کا جو ہمیں جمبوریت ہے اور اس میں عرب امراض کے شہزادے آ رہے ہیں یعنی یو اے ای جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے مسلم بردہ ہو جیا مسلم ممالک کے حوالے سے اچھے تعلقات مانے جاتے ہیں ایسے میں عرب کے شہزادے ویسے تو ہمارے یہاں تو قطر کے شہزادے آ رہے ہیں وہ کسی اور پرپس سے آ رہے ہیں اور یو اے ای کے شہزادے بھی یہاں شکار بکار کرنے آتے ہیں سعودی عرب کے شہزادے آتے ہیں وہاں جا رہے ہیں کیا ہوگا انہی کا دیکھیں یہ وہ ہمیشہ اپنے پروگرام میں جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہاں پہ آپ کے نیشنل انٹرنیشن میٹر کرتے ہیں اب یو اے ای کے شہزاد ولی اہد وہاں پہ گئے ہیں محمد زاہدہ نیان صاحب ان کو مودی صاحب نے دیکھا آپ تصاویر دیکھیں وہ انہوں نے پروٹوکول کو وائلویڈ کر کے وہ اس پہ ٹامیک پہ چلے گئے ان کو جہاز سے اتر دی ان کے انہوں نے بڑی مجھے بڑی کورٹ کے جپی ڈال لی اور ان کے ساتھ یو اے ای میں جا کے مسجدوں میں سلفیاں بھی بناتے رہتے سلفیاں بھی بناتے ہیں اور وہ ان کو بلایا وہ وہاں پہ آئے ہیں اور آج ان کے وہ چیف گیسٹ ہوں گے اور میں دو ہزار بارہ کے اندر مجھے موقع ملا میں وہ یہ جو ان کا جو انیپیننسٹی ہے میں نے کیا ہوا ہے تو بہت گینڈرڈ قسم کا وہاں پہ فنکشن ہوتا ہے یہ چیف گیسٹ ہے وہاں پہ سوال جو سوال ریز کرنے کی ضرورت ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمیشہ جو ہے ہمارے مسلم امہ کی وہ جب سعودی عربیہ سامن کے کال آتی ہے پاکستان باغ پڑتا ہے ہمیں یو ای سے کال آتی ہے ہم باغ پڑتے ہیں ہمیں ایران سے کال آتی ہے ہم باغ پڑتے ہیں ہم اپنے ملک کے مفاد کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں لیکن جب اب ایدھر دیکھیں اب یو ای کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا ادھر کشمیر کے اندر جس طرح ظلم اور بربریت ڈائی جا رہی ہے وہاں پہ روزانہ کی تعداد پہ بچوں کو اندہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو مرا جا رہا ہے اور ایک سیاسی ریاستی دائشت گردی جو وہاں پہ ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں یو ای کے شہزادہ صاحبہ ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں لہٰذا کسی اور موقع پہ آ جاتے ہیں ہم ان کو روک رہے نہیں رہے وہ ایسے سوورن کنٹری ان کا جی رائٹ ہے وہ جا سکتے ہیں اور ان کی مرضی ہے جائیں یا نہ جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اس خطے کے اندر جو اس ٹیم جو ایک کلیش پوائنٹ بنا بنا وہ ہے بیٹوین انڈیا اور پاکستان وہ کشمیر ہے اور کشمیر میں آج اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری اسلامی برادرہود کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں کو بڑی خلیجیں نظر آتی ہیں ہاں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے گیپس ہیں اپس میں اوائی سی کو دیکھ لیں وہ کچھ نہیں کرتا کشمیر کے معاملے پہ اور فلسطین کے معاملے پہ کوئی خاطر خواہ چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی دوسری طرف تمام دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اگر ہم اتحاد نہیں ہمارا ہوگا متحد نہیں ہو پائیں گے ہم لوگ فرقہ واریت میں یا جنرل تنازعات میں پڑے رہیں گے تو کیسے بنیاد کے اندر اپنا کوئی جھنڈا گار سکیں گے تو اسی طرح رہے گا نکہ اس کی جو ترم کی بات کی اس کی بنیادی وجہ یہ یہ مسلم امت کے اندر جو سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے جس کا آج عملی طور پر مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں ابو زہبی کے جو پشمید میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں ظلم و بربریت کی نئی داستانیں انہیں وہاں پا رکم کی ہیں تو یہی وہ اپروچ ہے جس کی وجہ سے ساتھ مالک کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے اور دنیا بھر کے اندر مسلم مالک و مشکلات کا سامنے صرف یہی نہیں شہزادے جو ہیں وہ نہ صرف وہاں جا کے یوم جمہوری ایک تقریب میں شرکت کرنے جا رہے ہیں بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ان کی جانب سے بھارت کے اندر باسٹھ ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور یہ سرمایہ کاری ہوگی کرزیں نہیں ہوں یہ کرز نہیں ہے جو سی پیک کتنا بڑا پروجیکٹ ہے پوری دنیا اس کے اوپر اس کی لوگ بات کرتے ہیں کنسرن لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے کتنی بڑی ریولوشن ہے ہمیں بھی حکومت اتنا بڑا کلیم کرتی وہ کرز ہے پاکستان کو کیا پیغرام دینی جا رہے ہیں صرف یہی نہیں کتر جس کے ساتھ ہمارے اتنی گہری مراسم ہے ہمارے حکمرانوں کے اتنی تاریخی انہوں نے بھی وہ سٹیٹس جو بھارت کو دے رکھے وہ پاکستان کو نہیں بھارت جو آئندہ ورلڈ کپ ہونے کتر کے اندر اس کا بڑا تھے کا جو کام کرنے کے انڈینز کو دیا گیا ہے انڈین کمپنیز کو انڈیا کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے کہ انڈین کے سرکاری افسران کسی بھی وقت کتر جانا چاہیں وہ ڈریکٹ جائیں گے ائرپورٹ پہ لینڈ کریں گے ان کو اسی وقت آن دو سپاٹ ان کا ویزا لگے گا اور وہ جا کے اپنا کام کریں پاکستانیوں کے لئے کتر جانا کس قدر مشکل ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے گھومن صاحب نے شروع میں بہت اچھی بات کی نیشنل انٹرسٹ یہاں پہ جب انڈویجنل انٹرسٹ تمام ممالک اس سے سفر کرتے ہیں پاکستان خصوصی اس نتیجے میں سفر کرتے ہیں پاکستان خصوصی ہماری دپلومیسی اور ان کی دپلومیسی میں بڑا فرق ہے ہماری دپلومیسی پرسنل دپلومیسی ہوتی ہے یعنی اگر ہمارے کسی لیڈر کو مسئلہ ہو وہ سعودی عرب چلا جائے ان کو جگہ ملتی ہے چاہے وہ مشرف صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو ہمارے کسی لیڈر کو پرسنل مسئلہ ہو امریکہ کے اندر دس لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے زردادی صاحب کو دیکھ لیچے جون مکین کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کا ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تب ہمیں کوئی نہیں نظر آتا کیوں اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے اتنے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں بار بار ہم اسئیو کو ہائیلائٹ کر چکے ہیں شادی پہ بلانا ہے آپ نے بلالیا سب کے سامنے ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں اسی طرح قدر سے آپ کو خط چاہیئے پنامہ کے ایشو پہ ایک خط آ گیا سویلز نے کہا ہوئے کہ ایک اور بھی خط آنے والا ہو سکتا ہے آج وہ ایک اور بھی خط وہاں پہ پیش ہو جائے کہ یہ دیکھیں یہ وہ دلائل ہیں یہ وہ شواہد ہیں جس کی بیس پہ ہم نے لنڈن میں فلائٹ فلائٹ کی دیئے ایشو وہاں پہ آ جاتا ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ آپ کا پرائم ہونا چاہیے نیشنل انٹرسٹ پہ آپ کا کوئی پوری دنیا کے اندر یہ تو ایک کہتے ہیں اسٹیبلشٹ پرنسپل ہے آج سے نہیں صدیوں سے آ رہا ہے کہ جب آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں وہاں پہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ بلکل سائٹ لائن ہو جانا چاہیے ایک جو ڈونالڈ ٹرمپ کی بات کہ ابھی جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو باقی موالد کی اس کو لسٹ میں اس میں شام ہے اراک ہے ایران ہے لیبیا ہے سمالیا ہے سودان نام آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی تب پاکستان کا نام نہیں آیا امید کرتے ہیں کہ نہ آئے گا لیکن ڈونالڈ ٹرمپ نے کچھ شروع میں یہ کہا ایسے ایک بات ہے ڈونالڈ ٹرمپ میں جو باتیں کی تھے وہ سارا اس پر عمل کر رہا ہے پہلے اس نے دیکھیں وہ اوباما کیر ریورس میکسیکن وار ایک ریم کے اوپر سارے ممالک ہیں جس میں اسٹریلیا نیوزیلانڈ ان کے ساتھ ایٹ ٹیٹ پارٹنرشپ وہ کرنے جا رہے تھے اس کو بھی ریورس کر دیا ہے یہ ایگزیکٹیو آرڈرز ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ میں آس اف کورمینز وزیرا میں ان کو کتنے چالنجز میریس کرنے پڑے گئے یہ جو آرڈرز ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ ایز اف نو یہ وہ چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں چلیں اب دیکھنا ان کو کتنے چالنجز آگے فیس کرنے پڑیں گے چند ان کے اندر اپنے وعدے پورے کرنے کے اندر سگنیچرز تو بڑے کر دیئے لیکن یہ سگنیچرز رہ پائیں گے یا ان کے سیاہی مٹ جائے گی یہ دیکھیں گے لیکن ایک چیز جو کہ مٹ نہیں سکتی جو کہ ختم نہیں ہو سکتی یعنی رینیویبل طریقے سے اپنے آپ کی تمام جتنی ریکوائیمنٹس ہیں وہ پوری کرتے ہیں یہ پاکستانی انجنیئر کا ایک کارنامہ ہے ایک ایسا گھر جو کہ اپنے ضروریات پڑی کرتا ہے نگا پاکستان کے درویسے بڑی مجیوسیاں ہر وقت پھیلتی رہتی ہیں لیکن پاکستانی ٹیلنٹ نے دنیا بھر کے اندر ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کی ہے اور ہمارا سب کا سر بھی فقر سے بلند کی ہے اسی قسم بھی ایک مثال سامنے آئی ہے پاکستانی انجنیئر شہاب الدین شہاب کے شہکار کی متحدہ رابرمارات گرمی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بہت فوکس تھے کہ ہم نے انرجی ایفیشنٹ اور انوارمنٹ فرینڈلی کنسٹرکشن اور ایکانومی کو کیسے بنانا ہے ٹاسک دیا گیا مصدر شہر کے اندر ایک 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 ویلا تیار کرنا ہے جو کہ انرجی کے لحاظ سے سیلف سیفیشنٹ ہو انوارمنٹ فرینڈلی ہو سسٹینبل ہو کسٹ ایفیکٹیو یہ ٹاسک اچیو کیا ہے پاکستانی انجنیئر شہاب الدین شہاب نے صرف تین ماہ کے عرصے کے اندر ایک کنال سے تقریباً زائد رکھ با تھا جس کے اوپر تین ماہ میں انہوں نے ایک ایک ویلا تیار کیا ہے یہ متحدہ عرب امارات کا پہلا ایک ویلا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت کی انرجی وہاں پر آپ کو پتا ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے سولر انرجی اس کی ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے نہ صرف سولر انرجی کسٹ ایفیکٹیو انرجی پیدا کرے گا سر پلس بجلی وہ گریڈ میں حکومت کو فروخت کرے گا اس سولر سسٹم جو اس گھر کے اندر موجود ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں لگے گا کہ بہت بڑا ایریا اس نے کور کی ہے گھر کی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھا گیا ہے وہ اس کے اندر بیٹریز کا استعمال نہیں ہے آن گریڈ ہے اندر اس کو ضرور استعمال کر سکے گا سب سے بڑی بات اس گھر کے لیے جو ایک کنال کے پر مشتمل ہے اگر اس کے اندر ایک آپ کو چار ویلاز کے اندر ایک کنال کیوں جتنی آپ کو بجلی چاہیے سوری ایک یو ای کے ایک ویلہ کو جتنی بجلی چاہی ہوتی تھا بنائی اس کی سمکی ویلہ کے چار ویلاز میں آپ کر سکتے ہیں کسٹ ایفیکٹیو ہے پاکستان کے اندر ایک کنال مالیت کا جتنی مالیت کا گھر بنت ہے اسی کے اندر یہ گھر بن سکتا ہے اور پاکستان کے اندر ایسے بیلاز کی تمییر بہت ضروری ہے جو ہمیں انرجی کے جس بہتا ہے وقت قدم ہو گیا ہے لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گریڈ کے اندر پہنچانے والا ویلہ بجلی جو پہنچا سکے گریڈ میں اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہم گریڈ تو ہمیں شاید بجلی کم دے ہم اگر دے پائیں تو اچھا ہے یہاں بھی ایسے سولر پینلز کا وینڈ انرجی کا کراچی میں بڑے لوگوں نے وینڈ ٹرمائنز لگائے ہوئے گھروں کے اوپر ہر شہر کے اندر سولر پینلز نظر آنے لگ گیا اگر اسی طرح کی ایفیشنٹ انرجی کی طرف ہم بھی جائیں تو ہماری انرجی ضروریات بھی جلد ہی پوری ہونے لگ جائیں گے اور اس کے اندر دیفنیٹلی جس طرح یہ انجینئر ہیں انہوں نے کام کیا پاکستان کا ٹیلنٹ باہر جا کے کام کر سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں حکومت کو اس کا صحیح یوٹلائز کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے چلیے ہم لوگ جائیں گے اختتام کی طرف ہمارے آج کی شروع سے تہیں فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصل